بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملجم قاطر مولا علی تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جب ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے یمن کے گورنر کو ایک خط لکھا اور خط میں اس سے کہا کہ تم یمن کے لوگوں کے ساتھ عدر و انصاف کرنا اور آخر میں آپ نے لکھا کہ تم یمن سے ایسے کوئی دس لوگ بھیجو جو سب سے زیادہ یمن کے حالات سے بہخوبی واقف ہوں تو یمن کے گورنر نے سو افراد کو جمع کیا جو یمن میں سب سے زیادہ قابل تھے ان سو میں سے دس لوگوں کو ایسا چنا جو ان سو میں سب سے زیادہ قابل تھے اور ان دس میں ایک ابن ملجم بھی موجود تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا اس کے باپ کا نام ملجم تھا چونکہ اس کے رہجہ اور بولنے کا انداز انتہائی فصیح و بلیق تھا تو جب یہ دس لوگ کوفہ مولا کے خدمت میں آئے تو ان دس لوگوں نے اس کو چنا کی مولا سے بڑھائی راست بات کر سجئے تو یہ جب مولا کے قریب آیا تو اس نے مولا سے گفتگو کی اور جو اس نے مولا کے سامنے آکے کچھ اشعار پڑھے وہ یہ تھے ہم فقر کرتے ہیں آپ کے فرمان پر ہم سب گلامی کریں ہمائی درواریں آپ کے دشمنوں کے لئے امادہ ہیں مولا علیہ علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا عبد الرحمن آپ نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے اس نے کہا ملجم حضرت امیر المومنین علیہ علیہ السلام نے کہا کس قبیلے سے ہو تو ابن ملجم نے کہا قبیرہ مراد سے ہو حضرت نے اسے تین دفق کہا کیا تم واقعی قبیرہ مرادی سے ہو اس نے کہا جی کیا تم مرادی ہو اس نے کہا جی پھر کہا کیا تم واقعی مرادی ہو ابن ملجم نے کہا جی امیر المومنین اس کے بعد مولای کائنات کی زبان اتھر سے بے ساکتا پھر مولای کائنات نے ابن مرجم سے پوچھا تمہاری دائیہ یہودی عورت تھی اس نے کہا جی امیر المومنین مجھے جو دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی عورت تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالی بھری سلام خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں کچھ دن کے بعد ابن مرجم بیمار ہوا چونکہ وہ وہیں پہ ہی رہتا تھا اور اس وقفے میں اس کا کوئی جاننے والا نہ تھا تو مولا عری کے پاس جب اس کے خبر گئی تو مولا عری اس کی آیادت کے لیے گئے اور خود اس کی خدمت کی یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا عبد الرحمن ابن مرجم مولا کی محبت سے اتنا متاثر ہوا اور عرص کی کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا مجھے آپ یہیں پہ اپنی گلامی میں رکھ رہے ہیں امیر المومنین نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَحِ رَاجِعُونَ ابن مرجم نے کہا کہ امیر المومنین جس دن آپ سے میری پہری ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے میرا تعرف پوچھا تھا تو اس کے آخر میں بھی آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَحِ رَاجِعُونَ پڑھا آج جب میں آپ کی گلامی میں آنا چاہتا ہوں تو آپ نے دوبارہ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَحِ رَاجِعُونَ کیوں کہا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن مرجم تم میرے قاتل ہو تو ابن مرجم کو تحجب ہو سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو مولا علی کا چاہنے والا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا وند عالم سبھی انسانوں کا امتحان رہتا ہے جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان آتے ہیں ابن مرجم نے فوراں اپنا سر پیٹھ لیا اور کہا امیر المومنین اس سے پہرے کہ میں آپ کو قطر کروں آپ مجھے قطر کر دیں تاکہ ایسا کوئی حاصل پشنائے تو مولا کائنات نے فرمایا تم نے ابھی ایسا کام انجام نہیں دیا تو جب جرم سے پہرے کیسے کا ساثروں ابن مرجم وہ شخص تھا جو کہ سفین میں اور نہروان کی جگہوں میں مولا علی کے کافرے میں ساتھ ساتھ تھا اور جب رشکر اسلام کو نہروان میں خوارش پر غربہ حاصل ہوا تو ابن مرجم مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت چاہی کہ میں کوفہ جا کے سب سے پہرے آپ کی کامیابی کے خوشخبری کوفہ والوں کو دوں تعمیر المومنین نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے اس نے کہا کہ خداوندہ کریم مجھ سے راضی ہو جائے کہ مولا علی کی کامیابی کے خوشخبری میں نے دی ہے مولا علی نے اسے اجازت دی وہ کوفہ کی طرف داخل کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوتے ہوئے اس کی صدائیں گونج رہی تھیں اور وہ بہت خوشی خوشی چلا چلا کہ کہتا تھا کہ امیر المومنین کی فوج کو فتح حاصل ہو گئی اور خوارش کو شکست ہوئی جب یہ کتامہ کے گھر کے قریب پہنچا وہ ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیر دولت مند عورت تھی لیکن ساتھ میں انتہائی بدکار اور فہشہ تھی اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے ابن مرجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی عزت و احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی ابن مرجم نے جب اس کی چہرے کی طرف نگاہ کی تو اس کی پہری ہی نگاہ میں کتامہ کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین اور ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا کتامہ کے بھائی اور باپ جو کہ خوارج میں سے تھے کتامہ نے اپنے بھائی اور باپ کے بارے میں پوچھا تو ابن مرجم نے کہا کہ وہ تو جنگ میں ہلاک ہو گئے یہ سنتا ہی کتامہ رونے لگی اور ابن مرجم کو برا دخوا کہ جس عورت پہ یہ عاشق ہو گیا ہے اس کی آنکھوں میں آسو آگیا کتامہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئے ابن مرجم کو بیٹھے رہنے کا کہا کچھ دیر کے بعد آرائش اور زینہ سے تیار ہو کے واپس آئی اس کو دیکھتے ہی ابن مرجم کا دیر کانپ اٹھا ابن مرجم جو کہ شہوتیں نفسانی میں اسیر ہو گیا تھا اپنے اکتیار کو اس کے ہاتھ میں دے بیٹھا تھا کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے ابن مرجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کرتا ہوں کتامہ نے کہا بہت زیادہ ہے ابن مرجم نے کہا جو بولو گی میں کروں گا کتامہ اس کے پاس سے اٹھی اور واپس گئی اور مزید آرائش اور زینت کر کے جب ابن مرجم کے سامنے آئی تو ابن مرجم جنون کی حد تک پہنچ گیا اور فوراں کتامہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا کتامہ نے کہا پتہ ہے میرا حق کے مہر کیا ہے ابن مرجم نے کہا جو بھی ہوگا میں ادا کروں گا کتامہ نے کہا علی کا قطر میرا حق کے مہر ہے ابن مرجم ایک دم ررز گیا پریشان ہوا فوراں اٹھ کے بھار آ گیا اور اسی پریشانی میں موجود کئی دن گزار دی ایک طرف مولا علی کا وہ فرمان بھی یاد آرہا دوسری طرف کتامہ کے عشق میں مجبور بھی ہے اسی پریشانی میں اس کے پاس ایک قاسد آیا اور کہا کہ تمہارا باپ و چچا مر گئے ہیں اب تم وارث ہو یمن جاؤ اور اپنے اموار کو جمع کرو ابن مرجم کا دل بہت خوش ہوا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کتامہ کو اتنا پیسے دے دوں گا کہ وہ حق کے مہر میں علی کا قطر ماف کر دے گی وہ فوراں یمن کی طرف چلا یمن میں پہنچا وہاں پہ اپنے باپ اور چچا کی تمام دورت کو بیچ کے پیسے لے کے واپس آنے لگا راستے میں اس کو ڈاکوں نے روٹ ریا انتہا یہ کہ اس کا سب کچھ لے گئے انتہا کہ اس کا رباس بھی لے گئے ابن مرجم خاریہات بنا رباس کی سہرہ میں موجود تھا کہ دور سے کافرے والا آتے و نظر آیا کافرے والوں سے مدد حاصل کی کافرے والوں نے رباس دیا اور پھر اس کو اپنے ساتھ کوفہ لے گئے اس کافرے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خالجی تھے اور دو ایسے لوگ بھی ملے جو کہ انتہائی مولا علی سے نفرت کرنے والے تھے خالجی تھے انہوں نے اس کا دیماغ مزید بنایا یہ تین افراد کافلے کے وہ دو افراد اور ایک یہ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ معویہ بن ابو سفیان عمر ابن آس اور علی ابن ابی تاریب حریص سلام کو قطر کیا جائے عمر و آس اور معویہ بن ابو سفیان کو قطر کرنے کے لیے وہ دونوں خالجی شام کے طرف چلے گئے اور یہ کوفہ میں رک گیا یہ دوبارہ کو تامہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں علی کو قطر کرنے کے لیے تیار ہوں ہی جاتا ہوں اور علی کو شہید کرتا ہوں کتا منہ کا اس طرح نہیں بلکہ قطر کے لیے ضروری ہے کہ ایسی تروار ہو جو کہ زہر میں آرودہ ہو تاکہ علی اس زخم سے بچ نہ سکیں اس طرح ابن مرجم اس کے گھر سے باہر نکلا تروار کو مزید تیز کیا اور پھر زہر خرید کے تروار کو زہر آرود کر دیا اور پھر انیس رمضان اور مبارک کی صبح جب شیرِ خدا سجدہِ الہی میں تھے تو اس مردود انسان نے اپنی تروار کا ایسا وار کیا کہ جسے جانشینِ رسول زخمی ہو گئے ان کا چہرہ ان کی داری ان کے خون سے غذاب کر گئی لیکن اس کو بھی کچھ تامحہ سے نہیں ہوئی مولا علی کے اصحاب نے ابن مرجم کو پکر کے اس سے قصاص لیا اور یہ واصلِ جہنم ہو گیا جو موردی جو موسیقی